اسلام علیکم میں اکرام راجہ صحافی متی اللہ جان سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ آج منظر عام پر آیا ہے اور بظاہر یہ ایک چٹ چٹ گبشب کا ایک سین ہے جہاں پر اسلام علیکم میں آج کل سمی ابراہیم اور عمران ریاض اپنے اوپر جو ان کے خلاف مقدمات ہوئے اس میں ایف آئی آر کے خلاف جو وکلا کے جو مشورے ہیں اس کے مطابق وہ وہاں پر پیش ہوتے ہیں زمانتو کے لیے پیش ہوتے ہیں تو جو مطیولہ جان ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں پر اکثر یوٹیوب کے لیے اپنا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کے لیے وی لوگز کرتے رہتے ہیں چٹ چٹ کرتے رہتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں وکلا کے ساتھ بھی کرتے ہیں صحافی دوستوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کلپ میں جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے کیا وجوہات ہیں اور اس لیول کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ صورتحال کس طرف جاری ہے میرے ساتھ محسن بلال موجود ہیں محسن بھائی ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو صحافی ہیں واضح طور پر ایک تقسیم ہیں مختلف گروپس مختلف سیاس جماعتوں کو وہ جوائن کر چکے ہیں انوفیشلی اور ان کے جو وی لوگز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ٹویٹس ہیں فیس بک کے اوپر تحریریں ہیں اس سے بلکل صاف لگتا ہے کہ کون کس کے کے لیے کام کر رہا ہے اس ویڈیو کے پر جس کے الفاظ کو میں دہرانی پاتا میرے میں اتنی حیمت نہیں کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں کیا کہیں گے یہ ٹرنڈ کس طرف جا رہا ہے اچھا اب یہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کے زوال کی نشانی ہے جس طرح ہم سیاستدانوں کو باتیں کرتے ہیں اکثر ٹارگ شوز میں ہم انہیں لڑایا کرتے تھے تو آج ہمارے جو صحافی ہیں جن کی لاکھوں میں ویورشپ ہے وہ خود اس طرح کی عامیانیاں گفتگو کریں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچھ پس منظر آپ کو بتانا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ ایک جو ہے وہ بلیک اینک لگائی ہوئی وہ حافظ ذہن ہے وقت ٹی وی نوائے وقت کا یہاں کے بیرو چیفرے نیوز ون میں وہ رہے آج کل جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چلا رہے ہیں تو انہیں جو ہے وہ عمران ریاض خان جیسے وی لاغرز اور سمی ابراہیم جیسے وی لاغرز کی بہت ضرورت ہے ان کی حمایت کی کیونکہ پی ٹی آئی کینگ ہے سوشل میڈیا کی تو وہ جب ان کی حمایت میں وی لاغ بناتے ہیں تو ان کی ریٹنگ بھی آتی ہے کچھ میرے اپنی چینلز پہ بھی جو وی لاغ ہیں کچھ دوستوں نے کی ہوئے ہیں اپلوٹ کی ہیں تو ان کی یو ہلاکوں میں ویورشپ آگئی کچھ بڑے کور ایشوز کے جن کی ہم نے پلیٹیکلی آپ کے ساتھ بھی دسکرشن کی لیکن اس کے ویوز نہیں ہیں تو پہلی بات یہ جو زین وغیرہ ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کے عمران ریاض خان اگواہ ہوگئے انہوں نے ایک ٹوپی ڈراما رچایا ٹھیک ہو گیا اس میں کچھ سینئر اینکرز کو صحافیوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا اور ہر ایک نے اپنے اپنے وی لاغ بنائے اور آپ نے دیکھا لاکھوں میں اس کی یوٹیو پر ویورشپ آئی اس میں یہ ایک حافظ زین بھی ہے تو جس طرح کی وہ چسکہ فروشی کر رہا ہے وہ صرف ریٹنگ کے لیے بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطیولہ جان کے بارے میں وہ عمران ریاض خان کو اچھا آپ کے پاس ثبوت ہیں اچھا واقعی ان کی بچپن میں تصویر کیسے تھی اور سمی ابراہیم جو اپنے آپ میں مفکر بکرات سکرات بنا ہوئے کسی دن بول کے جو حالات ہیں اس پر الگ سے میں ایک آپ کو ساری چیزیں ڈیٹے کے ساتھ بتاؤں گا کہ سمی ابراہیم جیسے بلشتی ہے یہ کتنے بڑے فنکار ہیں خود امریکہ کی ان کی ہے شہریت اور یہاں پر جو ہے اکساتیں ہیں امریکہ کے خلاف یہ سوال سمی ابراہیم سے وہاں پہ بھی اسی وی لاغ میں پوچھا بھی کیا مطیولہ جان اس کا جواب وہ دے رہے تھے کہ میں پاکستانی انہوں نے نادرہ کا آئی ڈی کارڈ دکھا ہے نہیں بات یہ ہے کہ نادرہ کا دوری شہریت میں آپ کیا نادرہ کا کارڈ نہیں رکھتے پھر کیا بار بار امریکہ لینے جاتے ہیں جب جنرل جنرل امریکہ کے خلاف انہوں نے وی لاغ کیا یہاں باتیں کی تو امریکہ میں بیٹھ کے کی نا پاکستان میں بیٹھ کے تو نہیں کی اب آپ صحافی ہیں آپ سوشل میڈیا کا آپ کی اپنی رائے ہے یہاں تو آپ ایک چینل کو ریپرزنٹ کرتے ہوں آپ ایک ٹی وی ٹاک شو کے ہوسٹ ہیں آپ وہاں پر بیٹھ کے باتیں کریں تو ٹھیک ہے وہ پیمرہ کے ثروی نوٹس آیا ہے تو آپ کی حق کے رائے ازادی ہے وہ متاثر ہوتی ہے لیکن جب آپ پرسنل ہی اپنی ایک رائے دے رہے ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک جمیل فروقی بلشتیاں وہ بھی میں انکر کہوں گا کہ اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ کبھی وہ نیوں میں پروگرام کیا کرتا تھا حرف راز اوریا مقبول صاحب اس بلشتیاں کو اتنا ساتھا اور اس کا اتنا قدر بڑھایا یہ آج کل بول میں ہے وہ بلشتیاں اس نے ٹن ہو کر جو روہ ٹی وی ہے قادیانیوں کا وہاں پر اوریا مقبول جان صاحب کے خلاف جو ہے رقیق ان کا سکینڈل بنوایا اور ان کے خلاف ٹن ہو کر ٹن ہو کر خاص مشروع پی کے ٹن ہو کر سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے وہ بھی آپ نے وہ ویڈیو کلپ بھی وہ آر ڈیو وائرل ہوئی یہ دیکھی یہ سارا ریٹنگ کا چکر ہے اور تو کوئی آپ رکھ جائیے اب جو صحافی حضرات ہیں ہمارے ان کا مدہ جو ہے جو صحافت ہے جو کانٹینٹ ہے ان کا اس میں کہیں نہ کہیں غیر سنجیدہ پن نظر آ رہا ہے اور وہ لائکس اور سبسکرپشنز اور ڈیجیٹل قسم کی وائرل قسم کا سٹاف کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غیر سنجیدہ پن نہیں ہے اخلاقی پستی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہاں جی اخلاقیات کا فقدان نظر آ رہا ہے زوال نظر آ رہا ہے یہ اپنے گھروں کوئی اس طرح کہ وہ اگر ان کا بچہ ہی پوچھ لے کہ اچھا مطیولہ جان وہ بیرک میں وہ چیزیں کیا تھی پاپا ہمیں بتائیں نہ ذرا ٹھیک ہے سمی ابراہیم سے ہی اس کا بچے پوچھ لیں عمران ریاض خان سے پوچھ لیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ مطیولہ جان ان سے سوال کر رہے تھے کہ بیسک سوال یہ تھا کہ آپ جو ان کا صحافت میں جو کانٹینٹ اس میں اختلاف ہے کہ مطیولہ جان ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ وہ ان کو بار بار تانہ بھی دیتے ہیں کہ آپ فوج کے ساتھ تھے آج آپ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے پھر دیں تو میسنگ پرسن کی پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے عمران ریاض اور سمی ابراہیم اور جو مطیولہ جان ہیں وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بلوڈستان کی میسنگ پرسن پر تو کبھی بات نہیں کی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کا جو سوال تھا مطیولہ جان کا جو سوال تھا کہ بلوڈستان کی میسنگ پرسن کے اوپر انہیں بات کرنی چاہیے وہ اس سوال کے اوپر اس کا جو جواب ہے وہ اس طرح سے دینا ادھر ہی آجاتے ہیں صحافتی نارمز کیا کہتی ہیں آپ افیکٹی ہیں یا آپ جو ہے عدالت میں آئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ صحافی مطیولہ جان ہے تو جو سمی ابراہیم ہے یا عمران ریاض خان ہے اس کو آپ صحافی نہیں کہہ سکتے وہ اپنی بیل کے لیے آئے ہیں اپنی وکلہ ٹیم کے ساتھ آپ جس طرح مجھ سے سوال کریں میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا کہ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں وہ بتائیں مطیولہ جان کورڈش کے لیے آیا ہے مطیولہ جان ان سے پوچھ رہا ہے آپ کہتے ہیں نا ہم پہ اتراز ہوتے ہیں ہمارے خلاف جوٹھی ایف آئی آرز بنائی جاتی ہیں مطیولہ جان پہ حملہ ہوا افسار عالم پہ حملہ ہوا اسطور پہ حملہ ہوا تب یہ کہاں تھے ازادی رائے کے علمبردار یہ سمی ابراہیم سمی ابراہیم کیا کنٹینٹ دے رہا ہے دو نجومی بٹھاتا ہے اور ایک تفسرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے گھنٹا گھنٹا پرائم ٹائم میں اس کے علاوہ اپنے وی لاک پہ یہ ان کا دوگلاپن نہیں ہے راجہ صاحب میں آپ کو یعنی ہم صافی ہیں نا ہم جو چیزیں مجھے آپ کسی پروگرام کے انکر ہیں یا ایزا تذیہ کار جاتے ہیں ایزا انکر آپ اس کنٹینٹ کی بات نہیں کرتے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ جو ہے وہ اخلاقیات کی دجیاں بھی اُراتے ہیں آپ قومی سلامتی کے ایشوز پر بھی دفاعی تذیہ کار بن جاتے ہیں اور قومی سلامتی کے ایشوز کور ایشوز کو بھی چیڑتے ہیں جن کی اللہ ما شاء اللہ آپ کو اللہ بے کا بھی علم نہیں ہوتا میں ایک تازہ مثال آپ کو دوں گا کہ یہاں پر جب یہ رجیم چینج والا معاملہ ہوا تو ایک یہ افواہ اُڑائی گئی کہ اب جو ہے وہ پاکستان کے آٹمی احساسے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے کچھ جنیلز کی بھی ویڈیو آئیں بعد میں ان کا تو سافٹ ویر ہے میں یہ آپ سے فائنل کوئسن کروں گا کہ ہمیں ان کے دونوں کے وہ اپنے اپنے جسم مورچے پہ بیٹھے ہوئے میں بے شاک کام کرتے رہے لیکن اس میں عام آدمی جو کہ صحافیوں کی طرف دیکھتا ہے انفرمیشن کے لیے کتنا متاثر ہوتا ہے ہمارا آج آج ایزا جنرلسٹ آپ اور میں یا جو ہماری طرح جو دیگر لوگ ہیں جو جنرلزم کے ساتھ وبستہ ہیں اور صحیح جنرلزم کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس طرح کا چاہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کی طرف سے ہو یا پرو اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کی طرف سے ہو یا پی ٹی آئی نون لگ کسی بھی سیاسی جنرلزم سے وبستہ صحافیوں صحافت کو کتنا نقصان ہوا صحیح صحافت کو کیوں نہیں ہے نقصان سب سے زیادہ نقصان یہ جو ہم نے پچھلے وی لاگ میں بھی انٹرلیکچول بددیانتی کی بات کی متیولہ جان سے بھی ہم نے یہ سوال کیا انٹرلیکچول بددیانتی کے حوالے سے آپ کیا رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا یہ جو سیاسی جنرلدانوں کی کرپشن ہے اس سے زیادہ بڑی کرپشن ہے تو عوام کو یہ سوچنا چاہیے میں تو اکثر اپنے فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ وہ نہ سنیں جو آپ سننا چاہتے ہیں آپ اپنے مخالف رائے بھی سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اصل میں ایشو ہے کیا اور مسائل کہاں پہ ہیں اب آپ ان لوگوں کے جن کی ملینز میں ویورشپ ہے ان کے وی لاگ سنیں نیچے طریفوں کے پل ہیں واہ واہ یہ وہ اور جو تھوڑی سی متزاد رائے دیتا ہے ان کی ویورشپ بھی کام ہو جاتی ہے انہیں کوئی سننے کا سننا بھی گوارہ نہیں کرتا تو یہ جو عام یا نہ گفتگوی ہیں اس کے پیچھے ڈالر کے ہماری ریٹنگ زیادہ آئے ہمارے یوٹیوب پہ ڈالر بنے حافظین ہو جمیل فروقی ہو سمی ابراہیم ہو عمران ریاض خان ہو یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان کے آج ایک وی لاگ یہ عمران خان مخالف کر لیں ان کی ریٹنگ اٹ جائے گی بہت شکریہ آپ نے محسن بلال کی گفتگو سنی بنیادی طور پر جو اہل صحافت ہیں یہ ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ صحافت کس طرف جا رہی ہے اور جو ہمارے صحافی عذرات ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ گفتگو کے دوران کن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں اور کیا گفتگو کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے گو کے ملک میں اس وقت سیاسی تقسیم وہ ایک خطرناک حد تک آگے بڑھ رہی ہے لیکن جو اہل صحافت ہیں اور جو صحافی عذرات ہیں اس سیاسی تقسیم کے دوران ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بہت شکریہ